بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو لنک میں خوش آمدید یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ یہ کیسے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے؟ اور ہم کیسے اس وائرس سے بچ سکتے ہیں؟ اس سب کی تفصیل آپ جانیں گے اس ویڈیو میں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اینڈ پر ہم آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ کس طرح چائنہ میں لوگ اس کرونا وائرس سے عذیت کی موت مر رہے ہیں؟ تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو چائنہ کے شہر وہان سے پھیلنے والا یہ خطرناک وائرس اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ایک ڈاکٹر جب مریض کا علاج کر رہا تھا تو یہ وائرس مریض سے ڈاکٹر میں بھی منتقل ہو گیا جس سے اس ڈاکٹر کی بھی ڈیتھ ہو گئی دوستو ایک تحقیق کے مطابق یہ کرونا وائرس چمکادر کے ذریعے پھیلا ہے کیونکہ چائنہ کے شہر وہان میں لوگ چمکادروں کا سوپ بہت شوک سے پیتے ہیں اور پھر یہ وائرس چمکادر کے ذریعے انسان میں منتقل ہوا اور پھر ایک انسان سے دوسرے میں اور دوسرے سے تیسرے میں پھیلتا چلا گیا دوستو ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ یہ وائرس چمکادر کے ذریعے میملز یعنی کہ دودھ دینے والے جانوروں میں منتقل ہوا اور پھر یہ جانور سے انسان میں منتقل ہو گیا دوستو چائنہ میں اس وائرس کی وجہ سے اس سائم ایمرجنسی نافذ ہے اور چائنہ کی شہر وہان کو بھی بند کر دیا گیا ہے دوستو یہ وائرس چائنہ سے دوسرے ممالک میں بھی پھیلتا جا رہا ہے جن میں امریکہ، سعود افریقہ، جپان اور بہت سے دوسرے ممالک شامل ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان میں اب تک اس کے چھے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں ملتان اور بہاولپور سر فیرست ہیں دوستو اس کرونا وائرس سے اب تک تیس سے زیادہ لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اب تک تین ہزار سے زیادہ لوگوں میں یہ وائرس کنفرم ہو چکا ہے بہت سے ممالک نے اپنے ائرپورٹس پر چائنہ سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک سیل قائم کر دیا ہے جہاں پر چائنہ سے آنے والے لوگوں کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور اگر ان میں یہ وائرس پایا جائے تو فوری طور پر ان کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی علامات کی دوستو اس کی علامات میں سب سے زیادہ بخار اور سردرد ہوتا ہے اس کے علاوہ نزلہ زکام خانسی بہت زیادہ چھینکے آنا اور اس کے علاوہ گلے میں بہت زیادہ درد ہونا بھی شامل ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وائرس سے بچنے کے طریقے دوستو جیسا کہ یہ وائرس ایک انسان کے دوسرے انسان سے ہاتھ ملانے سے خانسنے سے منتقل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی باہر سے آئیں اپنے ہاتھوں کو سابون کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں اس کے علاوہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں باہر نکلتے وقت فیس ماسک کا یوز کریں اپنے اسکول کالیجز گلی اور محلے میں ایک کمپین چلا کر تمام لوگوں کو ان سب باتوں سے آگاہ کریں دوستو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیوز جو کہ آپ کو حیران کر دیں گی کہ کس طرح کرونا وائرس سے لوگ عذیت کی موت مر رہے ہیں موسیقی 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 میں نے شہائی پiku Phase ہے گرور کیوں میں اسے شہائی پیسی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پیچھو لے پیچھو لے